بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے اور میری ریسپیز ٹرائے کر رہے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بچوں اور بڑوں کی فیورٹ ڈیش چکن چیز پاستا جس کے لئے ہمیں چاہیے چکن یہ میں نے ایک لارڈ بریسٹ لے کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیے یہ مجھے چاہیے 300 گرام میں نے لیے ٹمیٹو جوس یہ ٹمیٹو پیسٹ آپ اس میں فریش ٹمیٹو لے کے ان کو تھوڑا سا بوائل کر کے ان کی سکن اتار کے اور پھر اس کو گرائنڈ کر کے ایک کپ لے سکتے ہیں یہ ایک میڈیم پیاز ہے جو کہ میں نے چھوٹا چھوٹا اس طرح کٹ لیے 1 ٹیسپون اوریگانی 1 ٹیسپون بلیک پیپر یہ کرس چلی ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں گے اگر زیادہ تک ہی ہے تو تھوڑی ڈالیں گے یہ میرے پاس تک ہی ہے تو میں نے 1 ٹیسپون سے بھی کم لی ہے یہ 1 ٹیسپون لیفن کی پیسٹ ہے گارلک پیسٹ اور سالٹ اور یہ میں نے پاسٹا بوائل کر کے لیے رکھا ہے جو کہ ہاف کے جی ہے اب ہم اس کو کوک کرتے ہیں یہ تو فرنز دیدر یہ ہمارا آئٹ گرم ہو گئے تھوڑا سا ہم نے آئر لینا اور اس میں یہ گارلک پیسٹ ڈال لینا اس کو تھوڑا سا ہم ستک کریں گے اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئے اب ہم اس میں چکا میاد کریں گے اس کو نکو میں اچھے سے واش کر کے پھر کپ دیا اس کا پانی مکر گیا فریانا شروع ہو رہا ہے اس کا کلر چینج ہو گئے اس کا کلر چینج ہو گئے اس کا کلر چینج ہو گئے اچھے سے پرائے ہو رہا ہے اب ہم اس میں فالٹ ایڈ کر دیں گے وان تی سکون یا اب اپنے پیسٹ کے ساتھ سے ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ چیز میں بھی نمک ہے اور پاسٹا بھی ہم نے نمک دار سے غیر کیا اس ساتھ سے آپ نمک ایڈ کریں گے اور پاسٹا بھی کسی بھی چیپ کپ لے سکتے ہیں جو آپ کو کسان دھو ابھی ہم اس میں تھوڑے سے کلی چیکس دال دیں گے اور بلیک پیپر تھوڑی سی میں بچا کے رکھوں گے اوپر دالنے کے لیے اس کو ایک دفعہ ہلا کے کیرامیس میں پیاز رہت سار دیں گے اب ان دونوں کو پکائیں گے جی تو سینٹ یہ دکھیں ہمارا پیاز اور چکن بہت اچھے سے کچھ ہو رہا ہے پیاز اور چکن کا پانی ہشک ہو گیا اور چکن دی پہ قریبا پکنے کے قریب ہے دیکھیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے پیچیز ہیں اور یہ بہت جیلڈی گال جاتے ہیں کوئی وہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو بنانے میں ابھی ہم اس میں یہ ٹمیٹو پیوری جو ہے یہ ڈال دیں گے ون کپ اور اس کے ساتھ ہی اور اگھانے ون پیس پون تھوڑ دیر ان کو کک کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے اور اگر اور آپ کو ضرورتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ ملکی کھاتے ہیں آپ اور ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں نارمل رکھیے تاکہ بچے بھی کھا سکیں یہ بہت اچھے سے کھوک ہو رہا ہے اور تقریباً آئل اوپر آنا شروع ہو گیا جو یہ پیوری تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے پہلے سے اٹھیک کر لیں پھر چکن پھولڈاں ہو گیا یہ کمڈیڈاں ہو گیا ہم تھوڑی سی دیر اور اس کو ٹھیک کریں گے اور پھر اس میں ہم پاسٹا ایڈ کریں گے اور شہر میں چیز بتانا بھول گئی ہوں کہ اس میں جو ہم نے ٹاپنگ پہ چیز ایڈ کر لیے ہیں 300 گرم میں نے چیز لیا آپ کوئی بھی چیز رہ سکتے ہیں چیز میں گودہ یوز کر رہی ہوں آپ چیز اتمال کر سکتے ہیں جی تو فرینڈز چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو لیڈھڑا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاسٹا ریڈی ہے چیز میلٹ ہو چکے دیکھیں چیز بہت اچھے سے میلٹ ہو گئے اب میں اس کو ڈی شوٹ کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گے اور بہت مزے کی شبو آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت مزے کے جو چیز کے جو ہے تار وہ بند رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں اس کو ڈی شوٹ کرتے ہوں یہ فرینڈز دیکھیں میں نے اس کو ڈی شوٹ کر لیے بہت ہی مزے کا اس کا لوک آ رہی ہے اور بہت ہی یمی یمی لگ رہے ہیں اور میرا دل کا رہا ہے میں اس کو ابھی فوراں سے کھا لوں آپ کو بھی یقیناً یہ پسند آئے گا آپ اس کو ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کو کھلائیں یقیناً ان کو پسند آئے گا اور آپ اس کو دوبارہ دوبارہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے اور جن بین بھائیوں کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک فیلے اولاد دیں اور آپ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مزید نئی نئی ریسپیز کے لیے ویٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی